بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بھوک لائیں ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ 1908 اور اس کے اندر آج ہم تین سیکشنز ڈسکس کریں گے سیکشن 23, 24 and 25 اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جب لاف ٹاٹ کے تحت آپ کوئی مقدمہ ڈیمیجز کے لیے کسی عدالت کے اندر دائر کرنا چاہتی ہیں اور اس کے تو آپ اس رانگ کے خلاف یا اس بریچ اپ کانٹریکٹ یا دیگر جو آپ کی اکتلفی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فالجسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ یہ ڈیمیجز کا جو مقدمے ہوتے ہیں یا مقدمات ہوتے ہیں یا ڈیمیجز کی سوٹ جو آپ داہر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو لیمیٹیشن کا پیریٹ جو رن کرتا ہے تو اس کی لیمیٹیشن کا پیریٹ کب شروع ہوگا یا اس کی کال اف ایکشن کب شروع ہوتی ہے یا اس کا پیریٹ کب سے رن کرنا شروع کرتا ہے میاد کب رن کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے بارے میں یہ دو سیکشن ہیں انہوں نے 23 اور 24 اس کے اندر منشن کی ہیں تو ہم ان کو سٹیپ آ سٹیپ سٹیڈی کرتے ہیں تو دوستو پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن 24 ہے سیکشن 24 کہتی ہے continuing breaches and wrong continuous breaches and wrong یہ کیا چیز ہوتی ہے continuous breaches کہتی ہیں کہ جو مسلسل کسی معایدے کی اخلاف ورزی کرنا مسلسل continuously یا کوئی غلط کرنا جس میں آپ کی حق تلفی ہو رہی ہو یا آپ کا کوئی حق کی آسائش جو ہے اس کی مسلسل اخلاف ورزی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کب یہ limitation رن کرتی ہے تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا تاکہ بات سمجھنے کے اندر آسان نہیں ہو مثال جو ہے کہ ایک زمین ہے cultivatable land ہے اس کا جو honor ہے cultivatable land کا جو honor ہے اس نے اپنی زمین کے irrigation کے لیے اس نے ایک کونے کے اوپر ایک ٹویل بنا رکھا ہے اور ٹویل کے پانی سے وہ اپنی زمینوں کو irrigate کرتا ہے اور ٹویل سے لے کر اس کی زمین کے tail end تک اس نے نہریں بنائی ہوئی ہیں اپنی زمین کے اندر اور ان نہروں سے ان چھوٹی چھوٹی نہروں سے پانی گزر کے اس کی زمین کے tail end تک پہنچتا ہے اب اس کی زمین کے پاس ایک factory ہے اور factory والا اپنی factory کا جو liquid waste ہے وہ اس نے باہر اس کی زمینوں کے پاس جو نہر جو اس نے بنا رکھی ہے اس کے اندر سے گزر اس کے اندر چلا جاتا ہے اب جب یہ بندہ پانی لگاتا ہے تو وہ جو liquid waste ہے اس factory کا وہ اس کی زمین کو damage کرتا ہے اب یہ اس کی مسلسل وہ بندہ جو ہے ایک wrong commit کر رہا ہے تو یہ بندہ اس کے خلاف اگر عدالت کے اندر compensation سیکھ کرنا چاہتا ہے plaintive تو اس کا time period اس وقت شروع ہوگا کہ جب بھی اس نے وہ liquid waste نیر کے اندر پھینکا اس کا time period run کر جائے گا جس وقت بھی پھینکے گا run کرنا شروع کر دے گا اب وہ مسلسل پھینک رہا ہے اس کو وہ بند کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر رہا تو اس بندے کی جو وہ limitation کا period ہے یہ مسلسل اس کو ہر بار جب بھی وہ pilot کرے گا اس کو fresh ہو کے ملتا رہے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں کوئی breach کی جاتی ہے کسی معاہدے کی تو جب جب breach کی جائے گی کسی معاہدے کی تو اس کا جو time period ہے ہر breach کے بعد اس کو fresh جو ہے وہ time period شروع ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے section 24 اب section 24 اس سے تھوڑی سی different ہے وہ یہ کہتی ہے کہ suit for compensation for act not actionable with damage کہ جب آپ کوئی compensation کا suit عدالت کے اندر فائر کرنا چاہتے ہیں damages کے لئے اور یا damages آپ عدالت سے کسی بندے کے خلاف وہ لینا چاہتے ہیں تو اس صورت کے اندر جب تک وہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس بندے کے wrongful action سے اس کے غلط action سے یا اس کی wrong سے اگر لاف start کے تحت اگر آپ damages claim کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو نقصان پہنچے گا اس کی wrong سے یا اس نے جو غلط کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو جس دن نتیجہ نکلے گا اسی دن آپ کا time period یہ ہے یہ run کرنا شروع کر دے گا اس کے میں آپ کو ایک مثال دیتا تو آپ کو بات سمجھا جائے گا اب ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کے اوپر لوگوں کے مکانات بنے ہوئے ہیں اب اس پہاڑی علاقہ جو ہے اس کے اندر جو مکان بنے ہوئے ہیں وہ مختلف لوگوں کی ملکیت ہیں اور پہاڑ جو ہے وہ بھی مختلف لوگوں کی ملکیت ہے اب اس میں اس پہاڑ کا جو honor ہے اس نے کچھ پہاڑ کا جو زمین ہے پہاڑی زمین جو ہے کچھ لوگوں کو فروض کر دی جس کے اوپر اس بندے کا مکان ہے اور اور باقی کا ایسا جو ہے وہ اس نے کسی اور company کو دے دیا کسی ٹھیکے دار کو دے دیا اب وہ ٹھیکے دار اس پہاڑ کے نیچے سے وہ پتھر نکال نکال کر کسی سیموٹ فیکٹری کو پروائیڈ کر رہا ہے اب یہ بندہ جو ہے جو جس نے اپنا residential مکان جو ہے کہ وہ بندہ جو ہے ٹھیکے دار یہ رانگ کمٹ کر رہا ہے یہ میرے کسی رائٹ کے violation ہو رہی ہے لیکن اس کا رائٹ to sue damages suit اور اس کی میاد کب شروع ہوگی کہ جب اس کے سرنگ بنانے سے یا پتھر نکالنے سے جب اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچے گا اس کے اس رانگ فل ایکٹ سے جب اس بندے کو کوئی نقصان پہنچے گا اس کے ایکٹ کے نتیجے کے اندر کوئی اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ بندہ جس دن نقصان پہنچے گا اسی دن اس کی limitation run کرنا شروع کر دیں گے اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے اور دستو اور تیسری جو section ہے وہ تھوڑی سی دلکھو different ہے وہ یہ ہے section 25 اب section 25 کہتی ہے کمپیٹیشن of time mention in instrument کہ مختلف دستویزات کے اندر جو time mention کیا گیا ہے کسی معاہدے کا کسی یا جو بھی وہ جو deed لکھی گئی ہے اس کے اندر جو بھی time mention کیا گیا ہے ایک سال ہے دو سال ہے یا تین سال ہے تو اس کی میاد جو ہے اسی طرح شروع ہوگی جس طرح ordinary instrument کی جو میاد یا وہ معاہدے کی میاد شروع ہوتی ہے یا معاہدہ ختم ہوتا ہے یا اس کی violation ہوتی ہے تو جیسے شروع ہوتی ہے ایسے ادھر بھی ہوگی اب مثال کے طور پر ایک بندہ دوسرے بندے سے کرزہ لیتا ہے اور اس کو ایک deed لکھے دے دیتا ہے کہ یہ کرزہ میں آپ کو دو سال کے اندر واپس کروں گا اب جب دو سال کا پیریٹ پورا ہو گیا تو اس کے بعد جو وہ جو کریڈٹر ہے وہ اپنے رقم کی وصولی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے اور اس کے پاس جو ٹائم ہے وہ تین سال ہے فاری زمپل تو اس ٹائم کے اندر وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اب اس کے اندر انہیں نے یہ جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی instrument کے اندر کسی بھی معاہدے کے اندر agreement کے اندر contract کے اندر یا کسی بھی دستویز کے اندر جو بھی آپ نے معاہدہ کیا اور اس کے اندر جو بھی آپ نے ٹائم منشن کیا جب وہ ٹائم ایکسپائر ہوگا تو اس کے بعد limitation رن کرے گی یا جو بھی صورتیال ہوتی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ limitation جو ہے اس کی competition جو ہے یہ گریگورین کلینڈر کے تحت ہوں گی اس کی جو competition ہے یہ گریگورین کلینڈر کے تحت ہوگی اور جو دوسرے دیگر تمام کلینڈر جو ہیں وہ ایکٹ حضا کی روح سے وہ applicable نہیں ہیں limitation ایکٹ کی روح سے section 25 کی روح سے باقی جتنے بھی کلینڈر ہیں گریگورین کلینڈر کے علاوہ وہ applicable نہیں ہیں اب گریگورین کلینڈر کون سے ہے یہ جو ہمارے پاس اس دی کلینڈر چلتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل والا یہ جو ابھی 2020 جا رہی ہے یہ والا جو کلینڈر یہ استعمال ہوگا یہ نہیں ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر جائیں تو آپ کہیں جی کہ ہم ہندو کلینڈر کے مطابق یا ایرانیان کلینڈر کے مطابق یا جو نانکشاید کا جو کلینڈر ہے اس کی مطابق یا ہم اسلامی کلینڈر کے مطابق یہ دعوی عدالت کے اندر لے کر آئیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کی تجویز ہے وہ عدالت رد کر دے گی عدالت جو بھی کمپیوٹیشن چاہے آپ نے وہ معایدہ اسلامی کلینڈر کے مطابق تیار کی ہے لیکن اس کی جو میاد کا جو پیریڈ ہے وہ گریگورین کلینڈر کے تحت ہوگا اس کے اندر کوئی دیگر کلینڈر استعمال نہیں ہوگا یعنی کہ جب بھی آپ عدالت کے اندر کوئی مقدمہ لائیں گے اس کے اندر آپ کی جو بھی مینشن ہے آپ نے چاہے کسی بھی کلینڈر کا کیا چاہے آپ نے پرشن کلینڈر استعمال کیا چاہے آپ نے سکھو کلینڈر استعمال کیا یعنی جو بھی آپ کلینڈر اس کے اندر استعمال کریں وہ اپلیکی نہیں ہوگا اگر ہوگا تو گریگرگرگن کلینڈر جو بریٹش کلینڈر جو جنوری فرمی کا مہینے یہ جو ہے یہ لیمیٹیشن کے اندر لیمیٹیشن ایکٹی سیکشن پونٹی فائب کیلو سے صرف گریگرگرگن کلینڈر جو ہے یہ اپلیکی بل ہوگا تو دستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کوئی کوئی رئی ہے آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنت اجازت دیجئے اللہ حافظ انڈری شیئر گولڈر